السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بی ٹی آئی نے پانچوہ گیر لگا دیا ہے اور ابھی چھٹا گیر باقی ہے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے جا چکے ہیں لیکن خوش خبری آپ کو سناتا چلوں کہ ایک پورا سال چنگیز خان سے بھی بدترین تشدد ظلم اور جبر کے باوجود تحریک انصاف کو ظلم اور جبر کی چکی سے گزرنے کے باوجود عمران خان کی ذات پر بدترین ظلم کرنے کے باوجود ان کی اہلیہ پر بدترین ظلم کرنے کے باوجود غلیز سے غلیز کیس بنانے کے باوجود ایک سال بعد بادشاہ سلامت کو بزاتے خود دھمکیاں دینی پڑ رہی ہیں اس شخص کو جو اسی کی قید میں ہے تو ناظرین اکرام بادشاہ ہار چکا ہے اور عمران خان یہ جنگ جیت چکا ہے جب بادشاہ اپنے ہی ایک قیدی کو دھمکیاں دے رہا ہے جس کو اس نے ظلم سے جبر سے قید میں رکھا ہوا ہے وہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے اگر قید میں بھی تو اندازہ لگا لیں کہ طاقت میں کون ہے اور بزدل کون ہے کس کے آساب چٹک گئے ہیں کس کے آساب جواب دے گئے ہیں کس کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اب گبرا رہا ہے اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف چند سوالات ہیں وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگو بڑا اپروپریئٹ سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس فورم سے عرشی شریف کا قتل تم کرو معافی عمران خان مانگے عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی تم کرو زلے شاہ کو قتل بھی تم کرو عمران خان کو عدالت سے اغواہ تم کرو آئین شکری تم کرو ججوں کی کن پٹی پر پسٹول رکھ کر فیصلے تم کراؤ فارم سنتالیس تبدیل تم کرو اور کٹ پتری حکومت مسلط کرو اور معافی عمران خان مانگے ان کا بیانیاں کیا ہے بیانیاں یہ ہے کہ عمران خان انتشار کی سیاست کر رہا ہے قوم میں تفریق پیدا کر رہا ہے انتشاری ٹولے کے لیڈران کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھتر سال میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ملک کی اسی فیصد آبادی ایک چیز پر متفق ہوئی ہے تو مجھے ذرا یہ جواب دے دیں کہ جس بندے نے اسی فیصد قوم کو ایک بات پر متفق کر لیا ہے وہ تفریق کیسے پیدا کر رہا ہے ایک چھوٹا سا انتشاری ٹولا جو اس ملک پر قابض ہے وہ انتشار پھیلا رہا ہے وہ تفریق پیدا کر رہا ہے ناظرین اکرام کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک نام فرکان بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے اور برے میں فرق پیدا کرنے والا اچھائی اور برائی کی تفریق بتانے والا تو یہ تو قرآن کا نام بھی ہے فرکان اس کا مطلب ہے کہ اگر اسی فیصد قوم ایک چیز پر اکٹھی ہو گئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ درست ہے اور وہ درست ہیں کیونکہ وہ کلمے کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ تفریق کیسے ہو گئی یہ تو قوم کو یکجا کر دیا ہے بکری ہوئی قوم کو پانچ انگلیوں کو ایک مٹھی بنا دیا ہے عمران خان نے اور آپ کو یہی تکلیف ہے آپ نے بلوچوں کو علیدہ کر کے مارا پختونوں کو علیدہ کر کے رگڑے لگائے مہاجروں کو علیدہ کر کے مارا اہل سندھ کے نام پر علیدہ قسم کی سیاست کی جاگ پنجابی جاگ کے علیدہ نعرے لگائے پھر کشمیر گلگت بلتستان شیعہ سنی یہ ساری تفریقیں پیدا کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقیات نے پاکستان پر چھتر سال حکمرانی کی ہے عمران خان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو جوڑ دیا میرا یہ چیلنج ہے جالی بادشاہ کو کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بحال کرے اور عمران خان کے مقابلے میں خود الیکشن لڑے یا جس کو بہت بڑا وہ لیڈر سمجھتا ہے جس کو لندن سے لے کر آیا اس کو عمران خان کے سامنے کھڑا کر دے اگر عمران خان نے اس کے مقابلے میں اسی فیصد ووٹ نہ لیے جو چور کی سزا وہ ہمیں دیجئے لیکن وہ الیکشن ایسے نہیں ہوں گے فارم سنتالیس والے وہ الیکشن وہ ہوں گے جس میں لائیو کبریج ہوگی میڈیا اندر موجود ہوگا یوٹیوبرز موجود ہوں گے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ موجود ہوں گے تاکہ ایک ایک پل کی خبر ہو کروا کے دیکھ لیں آپ کو لگ پتا جائے گا اور اپنی مرضی کا حلقہ بھی چون لیں تو جس بندے نے اسی فیصد قوم کو ایک نکتے پر اکٹھا کر دیا یعنی پچیس کروڑ میں سے اکیس بائیس کروڑ کو جس نے ایک نکتے پر اکٹھا کر دیا وہ قوم کو توڑ آئے یا قوم کو جوڑ آئے اور میں اسی فیصد اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں اندرونے سندھ کے نمبر کا نہیں پتا وہاں پہ زرداری راج ہے وہاں میڈیا اتنا نہیں جاتا وہاں اتنی کبریج نہیں ہوتی تو ہمیں اندر کے حالات کا نہیں پتا اور یہی حال بلوچستان کا ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کی پچاس فیصد سپورٹ ہے یا وہاں پہ سو فیصد ہے اگر یہ دو صوبوں کا کر لیں تو پی ٹی آئی کی نینانویں فیصد سپورٹ آپ کو ملے گی عمران خار کی نینانویں فیصد سپورٹ ملے گی صرف ایک فیصد اشرافیہ جو اس ملک پر قابض ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے اور انہیں یہ تفریق بری لگ رہی ہے جب سے دنیا بنی ہے حق اور باطل ہمیشہ الیدہ الیدہ رہے ہیں حق اور باطل ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا ملک ایک طرح سے ہو جائے لیکن جتنا زیادہ ہو سکتا تھا حق بعد پہ عمران خان نے اکٹھا کر دیا ہے شیطان کے چلے ہمیشہ رہے ہیں یہاں بھی ہیں یہاں بھی قابض ہیں اقتدار پر اب ناظرین اکرام آتے ہیں جو آپ نے دھمکیاں لگائی ہیں کہ ابھی تک ہم نے بڑی نرمی دکھائی ہے ابھی تک ہم نے کچھ کیا نہیں ہے اب چھوڑیں گے نہیں ہم یہ بادشاہ نے خود دھمکیاں لگائی ہیں اور لگا کس کو رہا ہے اس بندے کو جو اسی کی قید میں ہے اس سے زیادہ کمزوری اور بزدلی کیا ہوگی کہ ایک بندہ نہتا ہے آپ کی قید میں ہے اور آپ اسی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں دیکھیں جن مردوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ہمیت ہوتی ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ برابری کی سطح پر مقابلہ کرتے ہیں مثلا میرے پیچھے سات لاکھ کھڑے ہیں فیر الیکشن میں لڑکے آجاؤ بنجو وزیراعظم پھر دیکھ لیتے ہیں کس کی طاقت زیادہ ہے برابری کی سطح پر آ کے کرو مقابلہ پھر پتا چلتا کہ کون کتنے پانی میں ہے لیکن یہ کہنا کہ میں وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤں گا فارم فورٹی سیون بنا لوں گا میں پشتوڑ دوں گا میں گراؤنڈ میں پانی پھینک دوں گا یعنی میچ ہی نہیں آپ نے کھیلنا آپ کی بنگالیوں کے بارے میں تھی کہ ابھی مزید سختی کریں گے ہم پھر کس طرح آپ کو بھاگنا پڑا تھا وہاں پر جب سختی کا آپ نے کہا کہ آپ اور بڑھائیں گے تو زیادہ سختی اپنی عوام کے خلاف نہیں کی جا سکتی کیونکہ اپنی عوام سے لڑا ہی نہیں جا سکتا کل آپ نے پی ٹی آئی کے نکلنے کے مناظر دیکھ لیے بچوں کے نعرے دیکھ لیے اب آتے ہیں ان تین چیزوں کی طرف جہاں عمران خان نے بادشاہ سلامت کو جکڑا ہوا ہے تین ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہونے جا رہی ہیں قاضی کو بھی لگ پتا جائے گا پہلی پٹیشن قاضی کیا کہہ کر انکار کرے گا جو نومہی کے حوالے سے ہے کہ اسرامباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج حمزہ کیمپ یا باقی جو جگہیں ہیں جہاں جہاں سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کے حوالے سے ریٹ پٹیشن جانے لگی ہے تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان نے بقیدہ آرڈر دیا ہے کل جو آر ایف الوی کے ساتھ پوری ٹیم گئی ہے ان سب کو آرڈر دیا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو سولہ لوگ کنفرم شہید کیے گئے نومہی کو ان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کرنے کا عمران خان نے آرڈر دیا ہے اور نمبر تین جو انوار الحق کا کرنے حنیف عباسی کے سامنے اقرار کیا کہ اگر فارم سنتالیس کا میں بول دوں تو تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں روگے سپریم کورٹ میں یہ بھی ریٹ پٹیشن جائے گی کہ اس کو بلا کر اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے یہ بات وہ کر چکا ہے پبلک میں اس بات کے ویٹنیسز موجود ہیں اور وہ اس ٹائم نگران وزیر آزم تھا اسی کا کام تھا شفاف الیکشن کروانا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ فارم سنتالیس والی یہ حکومت ہے تو یہ بہت بڑی گوائی ہے میں آپ کو بتاؤں ویسے پاکستان کے علاوہ کوئی محضب ملک ہوتا اور کسی نگران وزیر آزم نے یہ بات کر دی ہوتی تو وہ الیکشن سارے کلدم قرار دے دیا جاتے اگلے ہی دن لیکن کیونکہ پاکستان ایک محضب ملک نہیں ہے تو یہاں پہ عدالتی کاروائی کرنی پڑتی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان عدالتوں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں عدالتوں سے کون سا انصاف ملتا ہے یہی آپ عمران خان کے جینئس کو سمجھ نہیں سکیں فرق عمران خان نواز شریف اور زرداری میں یہ ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے جبکہ وہ ہمیشہ گناہگار ہو کے پکڑے جاتے تھے ڈیل کرتے تھے باہر چلے جاتے تھے عمران خان بے گناہ ہے ایک بے گناہ فیصلے دینے پڑتے ہیں عمران خان کو یہ بات معلوم تھی انہوں نے اس لیے عدلیہ کا رستہ چنا پجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ خونی انقلاب کی طرف چل پڑو ایک کے بعد ایک فیصلہ جب زور زبردست سے لیا جائے گا تو ججز بھی غیرت کھانا شروع ہو جائیں گے اور آج آپ نے دیکھ لیا عمران خان کا ویجن ہے ایک تو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے اس بندے کو کہ کیا کمال کا ویجن ہے عمران خان کو یقین تھا کہ ایک دن ججز کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ جسے لوگ لاہور ہائی کورٹ کہتے تھے وہاں کے چیف جسٹس بھی ڈٹ گئے ہیں فیلحال ابھی نہیں پتا کل کیا ہوگا لیکن اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کوٹ ریپورٹرز بتا رہے ہیں کہ وہ کمپنی کی مرضی کے ججز نہیں لگا رہے وہ ٹربیونل میں ججز بھی کمپنی کے مرضی کے نہیں دے رہے دہشت گردی کے عدالت میں بھی ججز نہیں کمپنی کی مرضی کے دے رہے تو کچھ تو سٹینڈ لیا ہے جبکہ دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے توہین عدالت کا معاملہ شروع کر دیا ہے چودہ یا پندرہ مئی سے سماعت شروع ہونے جا رہی ہے وہاں پہ بھی جو جسٹس بابر ستار اور موسی نختر کیانی کے خلاف کارروائی کی گئی وہاں بھی ادارے پھنستے ہیں تو ججز نے خود ہی سٹینڈ لینا شروع کر دیا عدلیہ کو کوئرس کرنا ہے زور زبردستی فیصلے کرانے ہیں جو نہیں مانے گا اس پر کسی کے بینوئی کو اٹھا لیا کسی کے باپ کو اٹھا لیا کسی کے گھر میں دھماکہ کر دیا مطلب بہت کچھ کیا گیا اور یہ عمران خان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کریں گے اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اب قاضی صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں ان کے جھوٹ وہ توتہ سنانا شروع ہو گیا ہے جو کہتا تھا قاضی کو بچانا ہے قاضی کو بچانا ہے ان کو لازمی چیف جسس بنانا ہے اب تک مجھے نہیں پتا اس نے معافی مانگی ہے اس چیز کی یا نہیں وہ توتہ اب کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب دیکھیں جھوٹ بولا پہلے فیض امید کا نام لیا پھل کہتے میں نے فیض امید کا نام ہی نہیں لیا خود بول کے بھول گئے اگلی سماعت میں تو اس قسم کے بڑے بڑے جھوٹ بے نکاب ہو رہے ہیں تو قاضی صاحب بھی بے نکاب ہوئے پڑے ہیں اب یہ گلہ سڑا نظام اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اس مردہ گھوڑے میں دھونس دھمکی اور گدر بھبکیوں سے جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ سازوں کو کچھ بھی فائدہ دے گا بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا